یہ زمانہ میں اس صدارت کا اہل تو نہیں تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ نا اہل لوگوں کو زیادہ جلدی اور سہولت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور ان کا برداشت بھی کر لیتا ہے جس طرح آج آپ نے بجی کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مشاہرے کی صدارت کے صحیح معنوں میں حق دار ہمارے دوست مسعود احمد تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے کہ ان کا شہر ہے کہ ان کی ہوم گراؤنڈ ہے تو یہ انہوں نے زیادتی کیا دوستوں نے بجے وہاں بٹھا دیا تو میں سننے آیا تھا مسعود احمد صاحب کو ہم تو جناب آپ کو سننے آتے ہیں ہم تو آپ کو تو سننے آتے ہیں ہم بہت مفایا سنن کے اور سب سے بڑی بات جو آپ نے بھی اشارتا کہی تھی کہ یہ واحد مشارہ میں نے دیکھا ہے ہم لاہور میں مشارے پڑھتے ہیں اور شہروں میں بھی جاتے ہیں وہاں جو جو مشارہ ستام کے قریب جاتا ہے تو سامین کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے مجھے ایک مشارہ کا منظر یاد ہے کہ ایک مدرگ شاہر تھے ہمارے لاہور کے تو مشارہ تھا لہودرہ میں تو ان کی باری صبح چار بجے کے قریب آئی ظاہر سینئر تھے سب سے آخر ان کی باری آئی تو سارے سامین جا چکے تھے صرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جناب آپ بہت بازوک آدمی لگتے ہیں کہی آپ کو کیا سناؤں گا انہوں نے کہا بابا جی مجھے جلدی کلام پڑھو میں ٹینٹر ترکف سیاں خوشہ جمع کر لیا ہے تو میں حیرام ہوں کہ یہاں کوئی ٹینٹر والا نہیں ہے یہاں سارے سامین ہیں اور سارے شاعر ہیں یہ یہ خوبی کی نظرائی کہ یہاں کوئی شاعر پڑھ کے گیا نہیں ہے ورنہ یہ ہمارے لاہور کے تو یہ روایت بنچ جکی ہے کہ ایک شاعر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے پہلے بڑھوا دیں مجھے جانا ہے مجھے جلدی ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پیشنے سے دو چار سامین رہ جاتے ہیں اور سارے رہ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا جو ذوق ہے شاعری کا سننے کا اور ہر طرح کی شاعری کو سنتے ہیں سارے ہر طرح کے پھول یہاں موجود ہیں مجھے شعر یاد آ رہا ہے کمر جلالوی کا دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیاں نے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہار صحیح معنی میں یہاں اتری ہے کہ ہر رنگ کا پھول یہاں موجود ہے جماعت اسلامی کے لوگ بھی موجود ہیں لبرلوں بھی موجود ہیں تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود ہیں مسلم لیگ کے لوگ کی نظر آ رہے ہیں مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر نقطہ نظر کے لوگ موجود ہیں تو ایک یہ قدستہ کا جو جبعہ کیا ہے ہمارے دوستوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مقالبے کی فضاء جو آپ لوگ یہاں قائم کر رہے ہیں یہ جو دوستی کی فضاء جو آپ قائم کر رہے ہیں پرداشت کی فضاء جو قائم کر رہے ہیں تحمل کی فضاء جو آپ قائم کر رہے ہیں اس مشارعہ کا حاصل یہ ہے یہ مشارعہ دوے باری نہیں ہوتا یہاں آپ کابنٹ شفیق کو بھی سن لیتے ہیں یہاں آپ جماعت اسلامی کے ذکر وعدہ کہ مجاہد بہت آ رہے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں اور مجھ جیسے داہل کو بھی پرداشت کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دوستوں کی کابش ہے یہ صحیح معنوں میں ایک خاموش انقلاب ہے جس کا یہ بہت لوگ سیاستہ رشور میں جاتے ہیں انقلاب یہ ہے کہ آپ لوگ دوستے کی بات سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں انقلاب کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے اور یہی سرگرمی ہوتی ہے یہی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اگر یہ شہروں میں ملکوں میں سوبوں میں اور اداروں میں یہ جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہاں ہماری شخصیتوں میں انقلاب نہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آدمیوں کو انسانوں میں بدل رہے ہیں غالب نے تو کہا تھا غالب نے تو کہا تھا کہ آدمی کو بھی بہت سر نہیں انسان ہونا تو مجھے یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آپ آدمیت کو انسانیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سچی کوشش کر رہے ہیں دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ میں شیر نہ سناوں اور اپنے سارے شیر اپنے بھائی مسعود احمد کے لئے قربان کر دوں لیکن میں چند شیر پیش کروں گا پیش کرتا ہوں چند شیر اگر حجوم نے رستہ دیا تو آؤں گا اگر حجوم نے رستہ دیا تو آؤں گا میں سرکزشتے سفر آپ ہی سناؤں گا میں آج آنکھ سے ٹپکا ہوں اور خاک پہ ہوں کلاسمان پہ جاؤں گا جگ مگاؤں گا میں آج آنکھ سے ٹپکہ ہوں اور خات پہ ہوں کل آسمان پہ جاؤں گا جگ مگاؤں گا اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھونے آئے گی اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھونے آئے گی میں بادلوں کو تیری چھت پہ کھینج لاؤں گا اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھونے آئے گی میں بادلوں کو تیری چھت پہ کھینج لاؤں گا ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں لوٹ جاؤں گا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لڑ کھڑا ہوں گا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لڑ کھڑا ہوں گا ذرا سی اور پلاو کہ ہوش آئے مجھے نہیں پیوں گا تو کچھ اور ڈکمگا ہوں گا ذرا سی اور پلاو کہ ہوش آئے مجھے نہیں پیوں گا تو کچھ اور ڈکمگا ہوں گا میں چھپکے چھپکے نہ بیچوں گا کون دوست میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر سو اپنے واسطے سہرہ بھی خود بناوں گا میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر سو اپنے واسطے سہرہ بھی خود بناوں گا اگر حجوم نے رستہ دیا تو آؤں گا میں سر گزشتے سفر رافی سناوں گا خالی و اکبر و اقبال و زفر جاگتے ہیں زفر لی خاندہ ہے زفر صاحب کو بھی نہیں گا خالی و اکبر و اقبال و زفر جاگتے ہیں لوگ سو جائیں تو پھر اہل نظر جاگتے ہیں خالی و اکبر و اقبال و زفر جاگتے ہیں لوگ سو جائیں تو پھر اہل نظر جاگتے ہیں رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں روتے روتے رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں روتے روتے صبح ہوتی ہے تو بادیتہ اتر جاگتے ہیں رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں روتے روتے صبح ہوتی ہے تو بادیدہ اتر جاگتے ہیں خود اندھیروں میں رہیں روشنی تقسیم کریں خود اندھیروں میں رہیں روشنی تقسیم کریں ہم سکنور ہیں بانداز دگر جاگتے ہیں خود اندھیروں میں رہیں روشنی تقسیم کریں ہم سکنور ہیں بانداز دگر جاگتے ہیں پھر کوئی ساہرِ مردود سلا دیتا ہے چند لمحوں کے لیے لوگ اگر جاگتے ہیں یہ بھی ایسا ہے تیرا نیند اڑانے والے ہم تیرے شہر میں بے خوف و خطر جاگتے ہیں یہ بھی ایسا ہے تیرا نیند اڑانے والے ہم تیرے شہر میں بے خوف و خطر جاگتے ہیں رات باقی ہے وہاں جاری ہے ہنگامہ شخص آؤ چلتے ہیں ادھر لوگ ادھر جاگتے ہیں رات باقی ہے رات باقی ہے وہاں جاری ہے ہنگامہ شخص آؤ چلتے ہیں ادھر لوگ ادھر جاگتے ہیں نیند میں ڈوب گئے منزلیں پانے والے نیند میں ڈوب گئے منزلیں پانے والے ہم جنوب پیشہ سرے رام گزر جاگتے ہیں حالیوں اکبروں اقبالوں زفر جاگتے ہیں لوگ سو جائیں تو پھر اہلے نظر جاگتے ہیں اپنے ہی قتل کی نیت نہیں کرنے والے ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے والے اپنے ہی قتل کی نیت نہیں کرنے والے ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے والے تو ستمگر ہے تجھے شہر سے جانا ہوگا ہم تیرے خوف سے ہجرت نہیں کرنے والے ہم تیرے خوف سے ہجرت نہیں کرنے والے اب کے منوائیں گے ہم ساری شرائط اپنی اب کے منوائیں گے ہم ساری شرائط اپنی اب کے ہم کوئی ریایت نہیں کرنے والے اپنا قتل آپ کرو آپ بہاو آسو لگ اب کوئی سخاوت نہیں کرنے والے بگنا چاہیں گے تو بے مول ہی بگ جائیں گے بکنا چاہیں گے تو بے مول ہی بک جائیں گے ہم محبت میں تجارت نہیں کرنے والے ہم تجھے بھول چکے بھول چکے بھول چکے ہم تجھے بھول چکے بھول چکے بھول چکے ہم تجھے یاد بحسرت نہیں کرنے والے مذہبِ عشق کے ہم ماننے والے ناصر مذہبِ عشق کے ہم ماننے والے ناصر کسی پتھر کی عبادت نہیں کرنے والے مذہبِ عشق کے ہم ماننے والے ناصر کسی پتھر کی عبادت نہیں کرنے والے سمندروں کے مخالف چلو تو مانتے ہیں سمندروں کے مخالف چلو تو مانتے ہیں یہاں کے لوگ عجب ہیں مرو تو مانتے ہیں اندروں کے مخالف چلو تو مانتے ہیں یہاں کے لوگ عجب ہیں مرو تو مانتے ہیں قطار والوں کو پہچانتا نہیں کوئی قطار والوں کو پہچانتا نہیں کوئی ذرا کتار سے ہٹ کر چلو تو مانتے ہیں کتار والوں کو پہچانتا نہیں کوئی ذرا کتار سے ہٹ کر چلو تو مانتے ہیں یہاں جو آگے نکلتا ہے مارا جاتا ہے یہاں جو آگے نکلتا ہے مارا جاتا ہے جھگا کے سر ذرا پیچھے چلو تو مانتے ہیں یہاں جو آگے نکلتا ہے مارا جاتا ہے جھو کہا کے سر ذرا پیچھے چلو تو مانتے ہیں جواب دیں تو بہت اختلاف ہوتا ہے جواب دیں تو بہت اختلاف ہوتا ہے اگر سوال اٹھاتے رہو تو مانتے ہیں جواب دیں تو بہت اختلاف ہوتا ہے اگر سوال اٹھاتے رہو تو مانتے ہیں جو اپنی دھوپ میں خوش ہو انہیں کھٹکتا ہے جو اپنی دھوپ میں خوش ہو انہیں کھٹکتا ہے کسی کے سایہ احسان میں ہو تو مانتے ہیں کوئی کہے کہ میں دیوانہ ہوں تو ہستے ہیں کوئی کہے کہ میں دیوانہ ہوں تو ہستے ہیں تمام رات بھٹکتے پھرو تو مانتے ہیں ہمارے دل میں بھی توفان موٹزن ہے بہت ہمارے دل میں بھی توفان موٹزن ہے بہت کسی کے سامنے روگر کہو تو مانتے ہیں آنکھ کے مشکیزے میں پانی پھر رکھو آنکھ پجھانے کا سامان تو کر رکھو آنکھ کے مشکیزے میں پانی پھر رکھو آنکھ پجھانے کا سامان تو کر رکھو آج ہے سر افرازی کا میار یہی دوری صاحب آج ہے سر افرازی کا میار یہی بے دستاروں کے قدموں میں سر رکھو اڑنا ہوا تو ویسے ہی اڑ جاؤں گا تم نے دیئے تھے یہ لو اپنے پر رکھو خانہ بدوشو لوٹ کے آخر آنا ہے خانہ بدوشو لوٹ کے آخر آنا ہے تھوڑا سا سامان تو اپنے گھر رکھو پھر اظہار محبت بھی ہو جائے گا پھر اظہار محبت بھی ہو جائے گا پہلے میرے کانتے پر تم سر رکھو پھر اظہار محبت بھی ہو جائے گا پہلے میرے کانتے پر تم سر رکھو اب دیوار گرانے تک باتا پہنچیں اب دیوار گرانے تک باتا پہنچیں کس نے کہا تھا تم دیوار میں در رکھو اب دیوار گرانے تک باتا پہنچیں کس نے کہا تھا تم دیوار میں در رکھو آنکھ کے مشکیزے میں پانی پھر رکھو ایک غزل میں نے ایک عجیب ترکیز ترکیز کی کہیں حصود آئی کہ اگر چالی پچاس سال کے بعد ہم میں سے کوئی دوست ہوئے تو اس وقت اگر غزیر پڑی جائے تو شاید کچھ مانی اور طرح سے سمجھ آئے تو میں یہ پیش کر رہا ہوں کیا جانیے کل لوگ یہ مانے کے نہ مانے کیا جانیے کل لوگ یہ مانے کے نہ مانے بچے بھی ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے جانے برساتی تھی جب زہر بجھے تیر کمانے سینے بھی ہوا کرتے تھے مضبوط چٹانے لاشیں بھی مناتی تھی یہاں جچنے بہارہ لاشیں بھی مناتی تھی یہاں جچنے بہارہ مردوں نے یہاں کھولی تھی پھولوں کی دگانے لاشیں بھی مناتی تھی یہاں جشن بہارہ مردوں نے یہاں کھولی تھی پھولوں کی دکانیں کیا دور تھا دیتے نہ تھے ہم جھوٹی گواہی کیا دور تھا دیتے نہ تھے ہم جھوٹی گواہی خود کاٹ لیا کرتے تھے ہم اپنی زبان